بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق اگر واقع ہو جائے تو اس کے بعد بچوں کی نگہداشت کا کیا معاملہ ہوگا اس بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر دو سو تینتیس میں فرمایا اور ماہیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی دو سال تک ان کے معاملے میں کہ جو رضات دودھ پلانے کے عمل کو مکمل کریں معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہوں پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ چاہیں تو رضات پوری کریں چاہیں تو دودھ پلانے کے عمل کو سرے سے نہ کریں یا درمیان میں کسی موقع پر روک دیں وَعَلَ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ کہ جس کی اولاد ہے یعنی باپ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر مائیں دودھ پلائیں تو ان کو کھنائیں پلائیں بھی اور ان کو کپڑے بھی دیں جیسے کہ معروف میں معاشرے میں دستور کے مطابق رواج ہے معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی ذمہ داری اصل میں باپ پر ہے وہ ہے کہ جو ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرے گا اگر ان کی مائیں کے جن کو طلاق ہو چکی ہے وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی تو پھر باپ ان ماں کو بھی ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے دے گا ان کی معاشی کفالت کرے گا لا تکلف نفس الا وسحا اس معاملے میں کسی انسان پر اس کی وسط استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا ولا تضار را والدتم بولدہ ولا مولود اللہ بولدہ نہ تو ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی اور نہیں اس کو کہ جس کی اولاد ہے یعنی باپ اس کو تکلیف دی جائے گی ستایا جائے گا وعل الوارثی مثل ذالک اور اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارث کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے فَإِنْ عَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَادِمْ مِنْهُمَا وَتَشَاورِنْ پھر اگر وہ دونوں یعنی اولاد کا باپ اور ماں اس معاملے میں باہمی مشورے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں راضی ہو کر الگ ہونے کا فیصلہ کریں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں وَإِنْ عَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْدِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَئِتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور اگر تم اس بات کا خیال کرو ارادہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تو ان کو بھی تم دے دلا دو جو تم نے معروف طریقے سے فیصلہ کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اولاد کی ضرورت اور کفالت یہ معاشی طور پر تو باپ کی ذمہ داری ہے اولاد رہے گی کس کے پاس اس کو قرآن مجید نے یوں بیان تو نہیں کیا لیکن یہ بات واضح ہے کہ بالعموم ماں کے پاس رہے گی یہی بات ہے جو ہمیں روایات سے بھی معلوم ہوتی ہے ماں ہے جس کے پاس بچے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ کمفرٹبل ہوتے ہیں وہی ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں اللہ یہ کہ ماں اس سے انکار کر دے تو پھر باپ کسی اور خاتون کا بندبست کریں گے کہ جو ان کی اولاد کی ضروریات کو پورا کریں ان کی دیکھ بھال کریں بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ کم رہنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ زیادہ رہنا چاہتے ہیں دونوں ماں اور باپ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ کہ وہ جدا ہو گئے ہیں لیکن بچوں کی تربیت ان کی نگہداشت کی مقصد کو وہ اپنے سامنے اہمیت دیں اور اس کو پرارٹی دے کر وہ کوئی ایجسمنٹ کریں رہا یہ سوال کہ طلاق کے بعد اولاد اور طلاق یافتہ بیوی کا شوہر کے باپ کے مال پر وراثت میں کتنا حق ہے تو اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ طلاق کی عدد ختم ہو گئی اور باقاعدہ بیوی اگر جدا ہو گئیں تو اب یہ شوہر اور بیوی نہیں ہے اگر شوہر کا انتقال عدد کے مکمل ہونے کے بعد جدائی کا فیصلہ نافذ ہو جانے کے بعد ہوتا ہے تو پھر ان خاتون کو ان کے مال میں سے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اگر وہ عدد کے دوران میں ہیں تو پھر وہ ابھی ان کی بیوی ہیں اور ان کو وراثت میں حصہ ملے گا اولاد تو ہر حال میں اپنے باپ کے وارث ہیں چاہے ان کی ماں کو طلاق ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو چاہے 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 موسیقی